اس بار سات سے بارہ اپریل دوہزار چوبیس گجرات پرواز میں میرے بہت اچھے پرسکشن ہوئے یہاں کچھ کسانوں نے ٹی سی بٹی شروع کیا ان کو بہت ہی اچھے پرنام ملے اوبج اچھی آئی بیماری کم ہوئی خرپتوار گھٹ گئے ان پرناموں کے قرن سے ہر جگہ اتصاہ پور وقت کسان مجھ سے ملنے آئے پوریس ردہ اور اس نئے سے سب نے میرا سواگت بھی کیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد میں گجرات پرواز کے پرسکشنوں کو ایک ایک کر کے یوٹیوب میں کرمسہ ڈالنے والا ہوں آپ سب ہی ویڈیو کو کرمسہ سنیں اور ٹی سی بٹی پنچ مہابوت کرشی کیسے کرنا ہے رسائن مکت جہر مکت ٹکاؤ گیتی کیسے کرنا ہے اس ویسائے کو اچھے سے سمجھے آئیے ہم بھاگ ایک سے پرسکشن کی سروعات کرتے ہیں نیا جیون بنے گا نیا جو ہے نرمان ہوگا اور سمسیہوں کو حل کروگے تو ابھی ایک سمسیہ حل کیے پھر دوسری آئے گے پھر اس کو حل کروگے تیس پہ آئے گے نئے سیرے سے چندن کرنا ہے اور نئے سیرے سے گھٹی کرنا ہے نئے سیرے سے مکتی بنائیں اور یہ جندگی میں ایک بار بنائیں جندگی میں ایک بار بنائیں آپ کی نہیں اس خیل کی جندگی میں ایک بار بنائیں ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں گھنہ اکیلا جندگی میں ایک بار لگانی ہے جب بٹی اچھے تو پھر یہ پہو دے اپنے آپ چلتے دیون پر آتا رہے گا نیا کیا نیا گھنہ تو اس لیے نیا چندن میں آپ کو دینا سکت دے رہا ہوں ٹھیک ہے نیا چندن کیا ہے نیا چندن یہی ہے کہ پرکرتی کو پنچ مہا بھوتوں نے بنایا ہے پرکرتی پنچ بھوتانی گرہ لوکا سوراس پتا دسا کالسچا سروے سام سدہ دربتور منگلم یہ پرکرتی کو پنچ مہا بھوتوں نے بنایا ہے اور اتنا ہی نہیں درہ مطلب دھرتی چاند تارے ان کو بھی درہا لوکا سوراس پتا دسا کالسچا سروے سام دسا دسو دساؤ کو بھی بنایا ہے کال یعنی سمیہ کو بھی بنایا ہے اور یہ پنچ مہا بھوت سدہ کلیان کرتے ہیں یہ کبھی یا کلیان نہیں کرے بس ان کو روز آپ کو بھوزن دینا ہے اور آپ ان کو بھوزن دو ان کی پرورش کرو یہ ادھکار آپ کو پرمکتہ پرمیشور نے دیا ہے اسوار نے دیا ہے کیونکہ آپ اسوار کے ڈین اے سے بنے ہو ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا بھگوان کشنے کہا اہم کار آئیتی میں بھننا پرکرتشتہ اہم کار مطلب اہم مطلب میرے آکار سے یہ پرکرتی بنی ہو تم بھی میرے آکار سے بنے ہو ایسا بھگوان کشنے اردن سے کہا بھومی راپو نلو بھائیو خم یعنی بھومی گگن بھائیو اگنی نیر من جو ہے منو بودھی ریوچا من اور بودھی ریوچا اور اہم کارا میرے آکار سے یعنی بھومی گگن بھائیو اگنی نیر من بودھی اور ڈینے بھگوان نے کہا میرے ڈینے یہ آٹھ چیزوں سے پرکرتی بنی ہے آپ بھی پرکرتی کے اس سے ہو تو آپ کی مجھے سے بنے ہو ہاٹ یہ پنچ مہا بھوت یہ پرکرتی جو بنا رہی ہے بھوتک پرکرتی بنا رہی ہے اس تھیر پرکرتی بنا رہی ہے جس میں جان نہیں ہے وہ پرکرتی بنا رہی ہے جڑ پرکرتی بنا رہی ہے اور جیسے اس جڑ پرکرتی میں چیتنا اور بودھی آگئی من اور بودھی آگیا اور اس کا ڈینے بننے لگ گیا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ چیتنا یکتہ ہو جاتا ہے یہ جو ہے من بودھی اور اہمکار یہ یہ چیتنا پرہ پرکرتی ہے پریورتیت ہونے والے ڈینے میں دیکھو چنجے سارے ہیں پہلے ہمارے پوروز نو پھوٹ کے ہوتے تھے ستیوں میں بارہ پھوٹ کے پھر نو پھوٹ کے ایسے جو ہے ہمارے چینجز ہو رہے ہیں ہمارے بچوں میں چینجز ہو رہے ہیں پسو پکشوں میں چینجز ہو رہے ہیں دینے پریورتیت من بھی پریورتیت ہوتا ہے آپ ابھی تک کچھ اور سوچتے تھے اب اور سوچنے لگ جاؤ تو من اور بدھی یہ اور ڈینے یہ پریورتیت پراورجا ہے یہ آپراورجا ہے اور آپراورجا کو آپ اگر تھوڑا سب ہی پریورتان ہو گیا تو آپ اسوست ہو جاؤ گے جیسے بھونی اس دھرتی میں ایک پرتیشت ہے کتنا ہے گگن جو ہے آٹھ پرتیشت ہے وائیو 21 پرتیشت ہے پران وائیو کتنا ہوا میں کتنا ہے 21 پرتیشت ہے اتنے آپ کی سریر اگنی 32 دگری ٹیمپریچر ہے اوسط 32 ہمارے سریر کے لیے پریئے ہے کیونکہ یہ ہمارے سریر کا ٹیمپریچر ہے اس لیے اے سی کا 32 رہتا ہے اور نیر 70 پرتیشت ہے دھرتی پہ ہاں کی نا تو آپ کے سریر میں پانی کتنا ہے 70 پرتیشت ہے ہوا کتنا ہے 21 پرتیشت ہے جو ہے آکاس تھا تو 8 پرتیشت ہے اگنی 32 دگری ٹیمپریچر اور بھونی 1 پرتیشت ہے سو کلو کا آدمی مرے گا تو اس کے جلانے پر ایک ہی کلو ملے گا ہاں کی نا باقی کہاں گیا ہوا کا ہوا میں گیا پانی کا پنی میں گیا حضری کا حضری میں گیا بھائیو کا بھائیو بھی گیا اکاس تھاکاتھ نہیں گیا ایک پرتیشت جمین سے بنے ہو تو ایک پرتیشت آپ کا جمین میں جائے گا تو جیسا آپ کا آپ کی دھرتی کی رچنا ویسے آپ یت یت پندے تتت برمانڈے جیسے بند ویسا برمانڈ جیسا برمان آپ کا برمانڈ کیا ہے یہی دھرتی تو ہے نا جیسا برمانڈ ویسے آپ سمجھ میں آیا آپرا کا مطلب اب پانی کم ہوگا آپ کے سریر میں تو کیا ہوگا آپ کا جو ہے آنکھیں لال ہو جائے گی پت بڑھ جائے گا آپ شہر نہیں کر پاؤگے گھرمین پانی کم ہوگیا نا جیو لال ہو جائے گا نیند نہیں آئے گی پت بڑھ جائے گا مٹی میں پانی پکڑنے کی چھمتا گھٹے کی تو پودے کا پت بڑھ جائے گا اس کو بھی ٹھیک سے حسن نہیں پائے گا پتے سوکھے رہے گے اس کی چمڑی سوکھی رہے گے آپ کے پودے کے پتوں میں چمک نہیں رہے گی کیونکہ پانی سے چمک آتا ہے نا سریر میں پانی ہے تو چمک ہے تو پھر اگنی اگر بڑھ گیا تو بھی یہی سمجھ سے آئے گی اور پانی بڑھ گیا تو آپ کپھج ہو جاؤ گی آنکھیں سفید جیپ سفید نیند بہت آئے گی کپ ہو گیا پنگاس آئے گا تو ایسی کھیتی میں ہوگا تو یہ پنچ مہابود میں ایک بھی مہابود مالو آکاس گھڑ گیا تو ہارڈ کا پرابلم آ گیا اور گھڑ گیا تو ہارڈ کام کرنا بند کر دے رہا ملو اس کی سپیڈ ہارڈ کی ہمارے سریر میں یہ جو نسے ہیں یہ آکاس ہے یہاں اور کوئی نہیں یہ آکاس بھی ایک تتو ہے تو نسوں کے اندر کچھ نہیں ہے نہ ہوا ہے نہ پانی ہے ہے کیا ہوا گز جائے گا تو کیا ہو گیا لکھوا ہو گیا سائٹیکہ ہو گیا لکھوا ہو گیا تو آپ کے نسوں میں ہوا بھی نہیں ہے رکت ہے اس لئے ہمارا آدھ ہے تھکت سے دھڑکتا یہاں کو نہ جاتا ہے اگر ہوا گز جائے تو اس کی دھڑکنے کی جو ہے پاور بڑھے گا کی گھٹے گا پاور بڑھانا پڑے گا اس کو اور سب جگہ آپ کے ہوا گز جائے تو یہاں دو سو ایچ پی کا موٹر پھر لگے گا اگر ہوا کیونکہ ہوا کا کمپریسر سب سے پاورپل ہوتا ہے کی نہیں اویل کمپریسر سے ہوا پاورپل ہوتا ہے نا تو ہوا گز جائے گا تو یہاں دو سو ایچ پی کا موٹر لگے گا اور وہ لگنا نہیں ہے مطلب یہ تھیل ہو جانا پڑ جانا اور آج یہ ہی ہو رہا ہے آدمی کا چلتے چلتے ہارٹ رک گیا رک رہا ہے کی نہیں رک رہا ہے ہاں اور اس کا ایک اور بڑا کارنا ہے ہارڈ کا وہ بتا دیتا ہوں نیسائی کے باہر ہے پاورپک آگیا اس لیے ہارڈ کل کے ہو رہا ہے ہمارے شریر میں روز چودہ لاکھ تیسیوز بنتے ہیں کتے بنتے ہیں چودہ لاکھ بنتے ہیں اور چودہ لاکھ ہم رات میں جب سوتے ہیں تو جہاں جہاں کے تیسیوز مر گئے جیسے آنکھوں سے ہم نے خوب موبائل دیکھا تو آنکھوں کے تیسیوز مر گئے خوب دوڑے تو پیر کے ہاتھ کے خوب سوچے تو دیماغ کے تو جہاں کے تیسیوز مر گئے وہاں جاتے ہیں ٹرانسپارنٹ ہوتے ہیں مطلب ریپیرین ہوتی آنکھیں کب ہوتی ہے سوتے سن دھائی گھنٹے میں تیسیوز جنم لے دے اور دھائی گھنٹے میں ریپیرین ہوتی ہے پانچ گھنٹے کم سے کم سوتا ہے آنکھوں تو سب سے زیادہ ریپیرین ہارڈ کی ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ پورے سمیں دھڑکتا ہے تو اس کے تیسیوز زیادہ مریں گے کی نہیں مریں گے تو ہارڈ کو سب زیادہ تیسیوز لگتا ہے اب آپ نے تیسیوز نہ بنے آپ کے شریر میں اس کے انجیکشن لگائے ہو انٹی تیسیوز انجیکشن اس کا نام ہے پورونا کا انجیکشن پورونا کا انجیکشن کیا تھا انٹی وائرس تھا اور وائرس کیا ہوتا ہے ایک پرکار کا تیسیوز ہوتا ہے تیسیوز ہی تو ہے نا سیل ہے کی نہیں ہے تو انٹی سیل آپ نے دوز لگایا ہوا تو آپ کے شریر میں تیسیوز بننے کی پرکریہ بڑھے گی گھٹے گی یہ روکے گا کی نہیں ہوتے ہوگے ہیں انٹی بائیوٹک بائیوٹک مطلب کیا ہے وہ ہی تیسیوز بننے کی پرکریہ کو روکنے والا تو جتنا انٹی بائیوٹک کھاؤ گے تو پرکریہ تیسیوز کی بڑھے گی گھٹے گی اب کم تیسیوز بنے آنک کو بھی چاہیے دماغ کو بھی چاہیے ہاتھ پیر کو بھی چاہیے ہارڈ کو چاہیے تو دماغ کیا کرے گا سب کو کم کم کر دے گا تو تھوڑا لے لے تو آنک کو بھی دینا ہے بہی دی تو کم دکھائی نہیں دے گا تو جب تھوڑا تھوڑا دے گا تو ہارڈ کمجور ہوگا کی نہیں ہوگا سال چھے مہینی میکنہ کمجور ہو جائے گا کی کسی دن پتہ ہی نہیں لگے آپ کو ہارڈ نہیں دھڑکنا پند کر دے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا اور اسطہ داروں کو بھی نہیں لگے نا کی نہ آپ بیٹھے ہو آپ کو ہی پتہ نہیں لگا آپ لوڑکے کیوں لوڑکے ہارڈ نہیں کان کرنا کیونکہ اس کا اس کا بھوجہ نہیں مل رہا اس کا ٹیسیوز اس کو مل نہیں رہا ہے یہ ہے کارن آپ کے سریمے رو چودہ لاک ٹیسیوز بننا چاہے اور وہ کیسے بنے گا اس کا ویجیان بھی پنچ کیونکہ ٹیسیوز بنانے کا ہم بھی پنچ مہ بھوت کرتے تو واپس آتے پنچ مہ بھوت کرتے کیونکہ ٹیسیوز بنانے کا ہمارے پرکرتی کو بنائے ہیں اور یہ اپرا ہیں انہوں نے جو بنائے پرکرتی اس کو اپرا کر دیا کہ بھونی تک تو منوسی میں ایک پرتیسٹ ہونا ہی چاہیے گگن آٹھ پرتیسٹ ہونا ہی چاہیے جو ہے وائیو اکیس پرتیسٹ ہونا ہی چاہیے اگنی بتیس ڈگری ٹیپریچر ہونا ہی چاہیے اور پانی ستتر پرتیسٹ تو جو پنچ مہ بھوت جو پانچ مہ بھوت ہے انہوں نے جو بنائے بھونی گگن وائیو اگنی میر وہ اس کو اپرا کر دیا آپ پریورتی آپ آپ کے کھیت میں آپ اپرا استھٹی میں میٹٹی کو لے آو پانی کو لے آو ہوا کو لے آو کیونکہ پودھوں کا بھی بھو جن ہوا ہے کی نہیں ہے پانی ہے کی نہیں ہے گھومی ہے کی نہیں ہے تو آپ آپ اپرا استھٹی میں ایک بار زندگی میں لانا ہے کس کی زندگی میں گھومی کی جندگی gib causing بھومی بھومی کی جندگی میں ایک بار آپ کے بچے بھی وہی کھیتی کریں گے میری بات سمجھ میں آئی اگر بھومی کمبو ستھ ہے اپورنا ہے تو وہاں پورنا پودھا اتپن میں رہے گا مالو میٹی میں جنگ نہیں ہے تو پودھے میں جنگ رہے گا بیج میں جنگ آئے گا اس کو آپ کھائے تو آپ کے سرین میں جنگ آئے گا اور جنگ نہیں رہے گا تو بائرہ سملا کرے گا کیونکہ جنگ کا وائرہس کو روکتا ہے اس لئے اگر کو رونا ہوا تو آپ کو جنگ پہلے دیا ڈاکٹر میں بچے کو جنگ کو بیٹ اس لیے دیا جاتا ہے کوئی بھی بیماری میں کہ وہاں کیا کرتا ہے وائرہس فنگس کو روکتا ہے اس لیے جنگ کو بیٹ دیتا ہے ڈاکٹر ایک انٹیبائٹک دے دیا کوئی فنگس فنگس گرو ہو گیا ہوگا تو اور ایک آدھ گولی دے دی اور بچہ ٹھیک ہو گیا نیمونیا سے آگی نا ایسا ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے تو ہم کو کھانے میں جنگ مل جائے تو ہم کو ہوگا کیا وائرہس فنگس پودے کو آئے گا کیا وائرہس اب مرچ میں پریسان ہو وائرہس وائرہس جنگ رہا اس کے شریر میں تو ہو نہیں نہیں وائرہس جنگ سیٹ کلیر ہو رہا ہے تو مٹی کو پورنہ کرو وائیو کو بھی پورنہ کرو جل کو بھی پورنہ کرو اب ان کا پورنہ کیا ہے پورنہ ہے وائیو کا پورنہ ہے سگند وائیو کا پورنہ ہے ابھی وائیو میں درگند رہے تو آپ کا سواسطہ بڑھے گا کی گھٹے گا گھٹے گا ہاں کی نہ تو وائیو کی پورنہتا ہے گند یس مٹی کی پورنہتا ہے روپ مائکرو نیوٹین گگن کی پورنہتا ہے رنگ سات رنگ رہے ہمارے آپ کے جو کھیت ہے اس کے اوپر سات رنگ ہونے چاہیے ابھی جائے گگن ہائیڈن سیڈک کئی ایسے جو ہے دھول گڑھ ہیں جو آپ کے کئی رنگوں کو سوک لیتے یا واپس کر دیتے آپ کے ہاں سے ایک حوائی جاج گجرہ تو اس نے وہ سفے سفے چھوڑ دیا کیا آپ بولتے اس کے میکل کو دعا تو وہ جو ہے وہ کے میکل کے کارن سے بہت آپ کا رنگ ڈسکرگ ہوگا کی نہیں بھائی آکاس تو اگنی کا جو ہے سوارت اگنی کا جو ہے پوراک یا بھوڑن کیا ہے سوارت اس لئے ہمارے پوروہ جب بھی آہوتی دیتے تھے سوار بولتے تھے اس کو بولتے ہیں منتر آپ نے آہوتی دیتے سے میں منتر نہیں بولنا ایسا کوئی دیکھایا کیا کیونکہ جو لپٹے نکل رہی ہے منتر اس کو سوار ہمارے الگ الگ سوار میں الگ الگ ترنگیں ہوتی ہیں اور اگنی کا بھوڑن ترنگ ہے کیا ہے ترنگ تو آپ کو اگنی بھی پرجولیت کرنا ہے آپ کے دیت میں اور اس کو سوار بھی دینا ہے ان ترنگوں کو کون پکڑے گا اگنی کودھا پکڑے گا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے بھوڑن اگنی کو دیا اور اگنی کے ساتھ جب ترنگ جا کے پودے سے ٹکرائے گا تو پودے کی اگنی بڑھے گی کی گھٹے گی اور اگنی بڑھے گی تو پھنگس آٹومیٹک کم ہوگا کی نہیں ہوگا اور اگنی اس پھورتی ہے اس پھورتی سمجھ رہے ہو اس پندن اسپریٹ ہاں اس کی چیتنا ہے پتی میں چیتنا آئے گی پھول میں چیتنا آئے گا پھل میں چیتنا آئے گا اور اگنی سواد بھی ہے سواد بڑھے گا کی گھٹے گا تو سواد بڑھانا ہے تو آہوتی کے ساتھ منتر بولنا دنسپ سمجھ میں آ رہا ہے پھر نیر پانی کی پونتا جو ہے وہ ہے اسپرش پانی کی پونتا کیا ہے اسپرش آپ کے پانی میں اسپرش اورجاگر ہے تو پودا کبھی پیاسا نہیں ملے اور اسپرش کی اورجا آتی ہے پانی جہاں جہاں جتنا چیزوں سے ٹکرائے گا پتھر سے ٹکرائے گا اس کی اورجا آئے گی جڑ سے ٹکرائے گا اس کی اورجا آئے گی کل کل چھل چھل بہے گی تو ہوا کی ہوا سے ٹکرائے گی آکسیجن سے ٹکرائے گی تو آکسیجن تو نہیں رہا پر اس کی اورجا رہے گی تو کل کل چھل چھل بہتی ہوئی پانی آئے گی تو کئی چیزوں سے ٹکرائے گی کی نہیں ٹکرائے گی تو اس میں اسپرس کی ماترہ بڑھے گی گی گھٹے گی بڑھے گی اور اسپرس کو ہی پودھا جڑ سے پتی تک پہنچاتا ہے اور وہ اسپرس وہاں پانی منا دیتا ہے مطلب اس کو بولتے ہیں یہ جو ہے اس کو اگرے چیز میں یہ ایڈرونومی کوئی بھاسا ہے ہوں گی جس کو وہ بولتے ہیں کیپلری ایکسن بولتے ہیں کیپلری ایکسن مطلب جڑ تو ہے پانی کو آکرشت کرتی ہے تو سوکتی ہے پھر وہ کیپلری ایکسن گھرے دھیرے پانی اوپر بڑھتا ہے اور پتی تک جاتا ہے اور وہاں جا کے یہ اسپرس کی ارجہ واپس اس پانی میں کیونکہ ارجہ جو ہے وہ اس سے سک کچھ بنتا ہے ارجہ سے ہی یہ بجلی بنی پنکہ چلا اور ہیٹر بن گیا تو ایک ہی ارجہ ہے یہ دوت وہ بل بھی بن گیا برکاس ہو گیا وہ ہوا ہو گیا وہ ہیٹر بن گیا بنا کی نہیں بنا تو اینرڈی سے آپ روپ رنگا گند سوارے سپرس سب کچھ بنا سکتے ہو تو نیر کی جو ہوجہ ہے اس کا نام ہے اسپرس تو جتنا کل کل چل چل والا پانی آپ دوگے پانی کی ماترہ مطبع شچائی کی ماترہ بڑھے گی کی گھٹے گی کیا کنسٹ سمجھ میں آئے گھٹے گی گھٹے گی آپ کی شچائی کی در گھٹے گی میرے تے کسان کے ہوں میں دو شچائی کر رہے ہو تیس کون تلو پجلے یہ ہوں لگاتے ہو آپ نے سکتے ہو لگاتے ہو آپ دیکھو بڑی بڑی بالیاں دیکھیں آپ ایک بالی میں ایک دنڈی میں ایک بالی آپ نے دیکھی دو کبھی دیکھیے کیا میرے تے کس میڈیو دیکھیں تین بالی ایک ہی دنڈی ترشور ایک جو ہے آپ جوار لگائیتے ہو لگاتے ہو جوار 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 لگائیتے ہو ایک دنڈی میں ایک ہی آپ نے گچھا دیکھاؤ گا میرا ویڈیو دیکھیں سو دیر ویڈبانز ایک پاچ گچھے دنڈی ایک جہاں سے پتی نکلی وہاں سے دنڈی نکلی جہاں سے مکھے میں نکلی تو جب خوراہ دوگے پودھوں کو روپ رنگ گند سوارسپر یہ جو ہے یہ خوراہ ہے اس پرکرتی کے ہر جیو کا روپ یعنی مایکرو نیو کے رنگ مطلب آپ کے شریر کے ہر رنگ کے آنکھوں کا رنگ آلگ خون کا آلگ داکھ آلگ آڈی آنکھ ایکس رنگ آلگ 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 مال داکھ رنگ بدلا داکھ کمجور ہوگا کی سوست ہوگا آنکھ کار رنگ بدلا تو خون کار رنگ بدلا تو تو آپ کے شریر جتنے کوشی سب رنگ ہیں تو ان کو رنگ دے دو آپ برو سرال تیکنیق رنگ کو گوم موتر پکڑتا ہے آپ گوم موتر کو دھوپ مے رکھو الگ خانچ کے رنگ بوٹل مے نیلے پیلے حرے اور ایک بوٹل جو ہے سراب بھٹی والے پاس ملتا ہے انہی پاس ملتا ہے گوم رنگ پھون میں گوم موتر دھوپ پھون دے دو ان کی کوسے کاؤں کے رنگ پورے ہو جائیں گے پھون کو یہ آپ ہی پیلو آپ نے نیلے رنگ بوٹل پیوگے گوم موتر تو آپ کے شریر میں جو ہے نیلے رنگ بڑھے گا پھر جائے گا پھر پھر ٹھیک ہو گئی پھر 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 بڑھ گیا اور ہرے رنگ بوٹل کا پھیوگے تو ہرا رنگ جو ہے یہ کف کو ٹھیک کرتا ہے واد پھر 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 ہرے بوٹل میں کو موتر بھرو دھوپ میں رکھو سات دن دن پندرہ دن دو مہینہ مہینہ جتنا رکھوگے اس کی جو ہے پوٹنسی بڑے 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 گی اس کو بھی نہ پانچ مل دس مل بات ختم کر دے لو یہ نقصے اپنا کے اور جو ہے سیگڑوں کسان جو ہے سوستہ بھی ہو گئے ہزار کسان کتی ملے لی ایک تنو بھائی ہیں گجرات کے کسان ہیں سوم ناک کے انکا ویڈیو میرا فارمولا ہے انکو لگا میں بیٹھ سکتا ہوں بیٹھ گئے ہو انکو لگا میں چل سکتا ہوں چلنے لگے انکو لگا میں کھیتی میں کام کر سکتا ہوں کھرنے لگے کام انکو لگا میں 100 کلومیٹر چل سکتا تو ایک رات میں پورا یہاں چمڑی نکال کھیتی کھیتی داڑی آگی چمڑی 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 پیر کار لگا چل چمڑی چمڑی کھیتی ہوں 90 کلومیٹر چل گیا پنچ مہ گھو کھرپا پنگو چڑہی گیر گھر گھان چاہ رمین کم پڑتے ہوگے نا میں بھی پڑتے تلسی پنگو لگا چل گا پاہا چڑے گا کنگو بھائی چڑھ گئے نی گیر شومن آتھ کسان آج کھیتی کر رہے ہیں پھوست ہوگئے ملنے آئے میرے سے بولے آپ کے بروتی گھر آ نہیں آئی گے گھر ملنے پڑا پھر کھیتی پھو دو انتا جو رسمیہ ہیں روپ رنگ گند سوار اسپر یہ پنچ مہا روکوں کے جو پانچ رسمیہ ہیں یہ اس پرکرتی کے ہر جیو کا بھو جن ہے یہ پانچوں رسمیہ آپ کو میں نکالنا سکھا دیتا ہوں آپ خود use کرو اپنی گائے کو دو دیکھیں خید میں دوں ابھی میں جن کے یہاں رکھا تھا راتری میں ہسنوک بھائی پٹے لے وہ میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے سال بر سو وہ بھانجی کے یہاں گئے تو پیٹ میں دکھت تھی انہوں نے تورا تو ارجا جل بنائی دے دیا اس کا پیٹ 15 منٹ بڑا ریلیف لگا اور بڑا اچھا لگنے لگیا تو وہ دیوانے ہو گیا کہ ماما جی بھاسمہ دےو ہر دو مہینے مانگتے اور بڑیا بھاسمہ پی رہے ہیں گول بنا بنا جی نہاں بھی رہے ہیں اور ایک دم بڑیا سوستہ ہو گئے اب ان کا بھاسمہ پینے سے شروع کی پھر کھیتی شروع کر دی تو تل ان کا کھیت دیکھنے کے ہمیں انہوں نے جو اے کیا کیا کہ گو بھی لگایا تھا تو جتنے میں لگایا تھا وہاں چھے مہینے تک ٹی سی بیٹی کے چار پاس ہی خارمو لے وہاں کی مٹی میں الگ رنگ اور جہاں نہیں کیا اس کا دوسرا رنگ وہاں پتھا رہے بڑے بڑے ڈھیلے یہاں کچھ نہیں وہاں خرپدوار ہی گھرپدوار ہے ہر ایک بالے اس میں موثہ ہے موثہ جانتے ہو ہر جو چار انچے موثہ دکھ رہا یہاں کوئی دکھائی نہیں رہے گھننا پڑ رہا موثہ گایا یہاں کی تاکت بڑھنے کا کیسے تاکت بڑ گیا ادھر کی مٹنگ پکڑ تاکت گھڑ گیا ایک ہی تو یہ جو ہے یہ جو سرال سرال فارمولے میں نے اس درشتان کو اس ویدیان کو رجی دھیان میں بنایا ہے کنسیپٹ فلیر سب کا کہ ہمیں روپ نکال لہ ہے ٹھیک ہے رنگ نکال لہ ہے گنج نکال لہ ہے سور نکال لہ ہے اس پاس نکال اب نکال لے کے پہلے ایک اور بھی سائی کو سمجھنا ہے وہ بہت ضرور ہے کیونکہ وہ نہیں سمجھوگے تو آپ کو جو ہے آپ دو قدم چلو کے آگے اور پھر ایک قدم پیچھے آجا اور سمجھو میں نہیں آئے گا میرا ریکارڈ پڑکشن کیوں نہیں آرہا ہے وہ کنسپٹ ہے اور جا بھی جاری کی ادھو گتی اور اردو گتی کا بھی جاری کس پر کرتی میں اور جا دو گتی ایک اوپر اٹھنے والی ایک نیچے جانے کو ایک نیچے والی ادھو گتی اور ایک اردو گتی اوپر والی جو ہے نیچے سے کاربن اٹھا کے پتی بناتے اور نیچے جانے والی پتی کو نیچے گیرہ کے اور واپس کاربن تو پرکرتی میں دونوں اوپر آوشک ہیں میٹانے والی بھی اور بنانے والی ادھو گتی کی اردو گتی کی بنانے بنانے دونوں آوشک ہے کی نہیں آوشک آدھ ہی نا پرکرتی میں دونوں آوشک ہے لیکن میٹانے والی اوپر بنتے سمیں گزیار پودے کے اتر تو یا مٹانے والی اوپر کو سپری کر دو پتیوں میں تب کیا ہوگا پتی یا پوری بنے گی کیا کیڑی بیڑی ہو جائے پتیوں میں پنگا سجائے کیونکہ مٹانے والی جو اورجا ہوگی وہی اڑو ہوتا وہی جیمان ہوتا جیسی اورجا ہوگی جیسے سہر کا سڑا مال اس کی اورجا سوگند کی ہے کی درگند کی درگند تو وہاں آڑو بھی درگند کا بنے گا اور جیوان بھی درگند کا بنے گا تو آپ درگند کا سپری کر دو گے پتی میں مٹانے والی اورجا ہے درگند تو پتی سہی بنے گے کیا بنے گی تیڑی میڑی بنے گی وہاں پھر درگند کے جیوان ہو جائیں گے پھنگ تو کس کو کھائیں گے پتی کو کھائیں گے جڑ کو کھائیں گے تلے کو کھائیں گے آہ کی نا تو ہماری پھسل بنے گے کی بگڑے کی آج آپ کیا کر رہے ہوں درگند کی ڈال گا ایک گول آگیا پرچلان میں آپ نے ڈالا گول گول بیشن سڑے گا تو درگند پیدا کرے گا کی سگر گول پکا تو آپ نے درگند ڈالا تو پتی میں کون سا فنگ آئے درگند درگند تو فسل بڑھے گی گھٹے گی پہلے تو چمک دکھے گی کیونکہ بیشن میں امین ایسیڈ ہوتا ہے اور امین ایسیڈ سے چمک آتی پودھ ہوگا یا ہم میں بھی آئی لیکن وہ چمک نگیٹیو آل ہی تانسی چمک ہے اس سے پودھا سوئے گا دکھے گا تو لچیلہ چمکیلہ ہے پر پودھا ہوگا آلسی لچیلہ چمکیلہ پودھا آلسی منوسیوے میں دیکھو جو لچیلہ ہوتا چمکیلہ ہوتا بڑی یا گالتا مات رہے وہ آلسی ہوتا ہے آڑ گھنٹے کے بغیر اس کی نیدی پوری نہیں کیوں تو اس کنسیpt کو سمجھو ابھی اوڑیا ویڈیال کا کنسیpt ہم یہی رکھ رہے ہیں اوڑوگتی یا دوگتی واپس آرہا ہے کیونکہ اس کو سمجھنا جروری ہے آپ کا جو کچھا گھر کا ڈھیر ہے کیا پولتے اس کو اوڑا 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 یہ اوڑا میں درگند آتا ہے کے سوگند افانتار اسے بتاؤ درگند پکا سب سہم آتا ہے یہاں کی اوڑا درگند کی ہے تو یہ میٹانے والی اوڑا ہے کچھ بنانے والی اوڑا ہے میٹانے والی clear ہو گئی تو میٹانے والی جو اوڑا ہے اس اوڑا کو اس اوڑا سے مٹانے والے اڑوں یعنی نگیٹیو اڑوں اور مٹانے والے جیوان مطلب نگیٹیو جیو پیدا ہوتا ہے تو آپ کے اس کچھے گوبر میں دیکھئے وائرہ سا ہے ہنگس ہے رسچو سا کیٹ ہے اور بھائیڈ گرہ بھائی ہے کیا بکتے ہیں اس کو آپ؟ موڈا 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 کیونکہ کاربن مٹی میں رہتا نہیں دھرمی پڑتی ہے تو کاربن ہوا میں کاربن ہوا کی بستو ہے کاربن ڈیکس ہے مٹی کی نہیں ہے تو جو آپ نے ڈالا کو اوبر وہ تو کہاں چلا گیا اور جو ڈالا ہو کرڑا گندہ وائڈ گرہ وہ کہاں رہ گیا اب وہ اڈے بچے بڑھائے گا گھٹائے گا تو آپ نے جو ہے خات سمجھ کے ڈالا تو خات کو ہوا میں اڑ گیا اور برباد خیت میں رہ گیا ہاں کی نام اور اس کے لئے جہر الگ سے ڈالے جا رہے ہیں آپ جو ہے اونٹیا کی اسطر پر جا کے کام کرو وہ درگن ختم کرو گوبر کا سگند اگر رہے گا میرا پارمولا گوبردن تھا اس میں سگند آتا ہے اس میں ایک بھی اڈے بچے بھی ملیں گے گوبردن اتنا ہی نہیں ہوا اس گوبر کو خیت میں ڈالے تو اس کو خانے دیمک آیا ہاں کی نام آتا ہے دیمک خانے دیمک جاتا ہوگیا تو اس کو خانے چھپکل ہی آئے گی اندر چھپی رہتی جو دیڑ دیڑ خوٹ میں وہ جو ہے بل بنا کے باہر آئے گا اور چھپکل ہی جو ہے اور ساں وہ جو ہے اس کو چاٹ بھید نکال نکال کے چاٹیں گے پھر یہ زیادہ پڑ گیا تین کی خسبو ملی وہ بچھو کے اکڑ کو جو دس پھٹ نیچے رہتا ہے اس نے جو ہے بل مٹی خود خود کے باہر آیا بل بنا کے اور ایک چھپکلی کو پکڑا اور واپس بل میں چلا گیا اور ایک مہینے تک کھایا آرام سے اور وہیں چھپ دیا بل ہو گیا کھالی بل میں پل گیا چوہ چوہ کو کھانے آیا ساپ ایسا ہی ہوتا ہے کی نہیں وہ گوبر کو کھانے آتا ہے جو ہے سفید منڈی کا کےچوہ پھر اس کےچوہ کو کھانے آتا ہے سوہ کیونکہ سوہ کے لئے وہ کےچوہ جو ہے وہ جو ہے وہ کیا بلتے ہیں میگی ہو گیا میگی 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 تو دھون دھون کے میگی کھائے اور آپ کی ممبلی ختم کر دی ہاں کی نہ تو جنگل کا سوہ آپ نے بلائیا وہ بیچارہ وہاں کھاندہ کھوٹ کھوٹ کے کھا رہا تھا اس کو میگی ملے گی تو ادھر آئے گا کنی آئے گا آپ کے آپ کے اورجہ ویگیان کے اور ہماری جو ہے پرکریہ گلہ تو اس کے کانا آئے تو اس طرح سے ہم نے کھیتی میں ایسی ایکولوجی ڈیولپ کی ایسے جیو لائے جو نگیٹیو جیو ہیں اور یہ سب جیو کیسے ہیں لچیلے ہیں آپ دیکھو چھپکلی ساں بچھو کےکڑے کےچوا لچیل آئے گی نہیں لچیلے دوسرے چمکیلے چمک ہے کی نہیں دیمک میں چمک ہے ساپ میں چمک ہے تو لچیلے چمکیلے پر آلسی ہے کی نہیں یہ سب کے سب دیمک چار گھنٹہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے چھپکلی ساں دو گھنٹہ بچھو کےکڑے جہر جو ہے اکھٹا ہونا شروع ہو گیا پھر وہ جہر پھوٹ پڑے گا تو وہی کینسر ہے تو کینسر کا نکاراتما پورجہ ہے یہ تنباکھو کی کھائی نہیں ہے پر اس کا یوگدان اتنا سا ہے ہمارے پورو جندگی پر تنباکھو کھائے کینسر نہیں ہوا اور آج کے منوار پری کر تنباکھو کھائے کیا سوسما سواراج کھائی کیا ارون جے کھائے کیا بہت سے ہیرو ہیرمز کھائی کیا کینسر ہوا کی نہیں ہوا وہ تو ساتھویک بیکتی تھے کیونکہ ساتھویک کو پہلے ہوگا کینسر کیوں جو تام سیکھائے وہ تو بچپن سے لڑ رہا ہے کس سے جہر سے تنباکھو کھا کھا کے شریر میں جہر سے لڑنے کی عادت ہے لیکن جو جندگی میں نہیں کھایا اس کی عادت ہے کیا تو بھٹاک سے ہوگا کینسر ساتھویک دیکھتی پہلے مرے گی اس لیے ہی سوار نے آپ کو بدھی دی تھی ساتھویک تا کو بڑھانے کی آپ نے وہ بدھی کا اوپیوں گلت دل جگہ میں کیا چناؤں ہرانے میں تر دیا بدھی کا اوپی اچھے آدمیوں کو چناؤں ہرانے میں اس طرح سے ابھی یہ جو ہے تامسی کورجا کا نیو جن کر رہے کس کا کر رہے ہے نیگیٹی کورجا سمجھے ہی نہیں اتنے سارے پھنگس وائرس اس کے کان آ رہے ہیں کچھا گوبر کے کان وہ بھلا ہو راسہ ہی نہیں کھیتی کا اس کے کان کار آگے آپ کے در میں یہ تو آپ کے پتا جی بھی جو ہے وہ سب اوٹ اور جو ہے وہ ہاتھی گھوڑا میں ہی گھومتے پھر تے رہے ہوگے اور پیدل ہی چلے ہوگے آن کی نا رسائن رسائن ہوتا ہے ہاں کیمیکل ہوگا تو پھائیدہ دے کے نقصان کرے گا پر دے گا پھائیدہ آئیرویت میں بھی رسائن بنانا پڑھتا ہے سارا کنسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے ایک کے بعد سب دیماغ میں ہیں میں نے اوڑجا بیجیانیاں چھوڑا ہوا ہے ہم اس پر آئے گی ابھی میں واپس آ رہا ہوں یہ تامسی گھوڑا کیا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ساری جو ہے اوپدرو کی جڑا تامسی گھوڑا ہے اس کو سمجھنے کے لئے واپس آتے ہیں وہ جو ہے وہ بیشن والے گھول کے پورے دیش بھر کے لوگ بیشن کا گھول ڈال کے جتنی بربادی راکہ ہی نہیں کھیپی نہیں لیکی اتنی بربادی یہ تامسی گھوڑا سمجھو کیسے ہمارے سریر اس پرکرتی میں دو چیزیں ہیں ایک ہے آبھاوتک ایک ہے بھاوتک جو آبھاوتک ہے وہ ارجہ اور جو بھاوتک ہے وہ ہے سریر ہنہ پیڑ کا سریر ہمارا سریر بچھو کے اکڑے کا سریر سمجھ میں آئی ہی بات جو ارجہ ہے وہ گلوپور سے بنتا ہے کاربوائیڈریٹ سے سریر بنتا ہے پروپین سے تو دو طرح کے آبھاوتک ہے جو ہیں گلوکوز آبھاوتک ہے پروٹین تو بھاوتک سے سریر بنا اور سریر بننا بہت جروری ہے 20 سال تک سریر بنتا ہے اس کے بعد کبھی سریر 20 سال بعد کوئی ایک انچ بھی بڑھا کیا بڑھتا نہیں موٹا جرور ہوگا اور بڑھ دی سکتا ٹھیک ہے اب سریر بنانے کے لئے آوصے کیا ہے پروٹین آوصے کیا ہے کیونکہ پروٹین سے ہی سریر بنتا ہے اب پروٹین کس میں ہوتا ہے تین چیزوں مانس ڈال اور دودھ مانس میں ہوتا ہے چھپن پرسن ڈال میں ہوتا ہے بارہ سے اٹھارہ اور سویابین میں چھالیس اور دودھ میں ہوتا ہے گائے کے دودھ میں ساڑھے تین ہاں نا زیادہ زیادہ 4.7 ادھکتا یہ تو 3.3 ہوتا ہے پروٹین اور بھائس کے دودھ میں ساڑھے چار پانچ اور بہت اچھا بھائس جو ہے اچھا کھا پیدہ ہو تو 8.7 ابھی دیکھئے ساڑھے چار بھائس میں ساڑھے تین گائے میں تو ڈاکٹری بھاسا میں دیکھا جائے تو پروٹین کس میں جاتا ہے مانس کس میں جاتا ہے اس لئے ڈاکٹر کہتا ہے سنڈے ہو یا منڈے روچ کھاؤ کیونکہ اس کی لیبورٹری میں پروٹین کس میں ہے مانس مانس اس لئے وہ بول رہا ہے اور باد بھی سہی ہے جو مانس کھائے گا وہ باوگولی ہو جائے گا پروٹین زیادہ ملے گا تو مسلس موٹے موٹے ہو جائے گا پر ہمارے پروت جانتے تھے کہ مانس موٹا تو ہو جاؤ گے پر یہ ارجہ تامسیخ ہے اپدرہ بھی ہوگا راکشت بنے گا کیا بنے گا جتنا مانس کھائے گا اس کا مانس کی پروتی ملے مانس تو پھر کس کو کھائے گا کمجور آدمی کو مار کے کھائے گا تو راکشت یہی تو کرتے تھے پہلے جنگل کے کھائے تو جنگل ختم ہو گئے تو پھر کیونکہ مانس کھانے کی برکتی بڑے گی تو یہ تامسیخ راکشت بنے گا اب وہیں ہے دودھ کا جو دودھ میں جو پروٹین مکھان پروٹین بڑھ مکھان جب جو پروٹین میں کنبرد ہوگا تو اس میں سگند آئے گا اور اس آدم میں میٹھا ہوگا تو مکھان میں جتنا دن رکھو گے مٹھاس بڑھتا ہے کی گھٹتا ہے اور اس میں جو ہے سگند بڑھتا ہے کی گھٹتا ہے اور مانس جب فرمنٹ ہوگا تو اس کا سواد کڑوا ہوگا اور اس میں درگند آئے گا مانس کو سڑا ہوگی تو اس کا درگند بڑھے گا کی گھٹے گا اور اس کا سواد کڑوا ہوگا کنسپٹ چمجھے تو جو سگند سے شریر بنے گا وہ ساکلک شریر بنے گا بھگوان کلس نے مکھن کھایا چورا کے کھایا تو ان کے ہاں پیر یہ موٹے تھے ابھی جو دکھا جاتا تھا بھگوان کلس نے ٹی وی میں ویسے نہیں تھے یہ موٹے موٹے کے پیر یہ بہت 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 جاتے تھے اس لئے تیرہ ورس کی عمر میں کنس جیسے ویکتی کو جس نے مہندر پروت کو اٹھا لیا جس میں بھگوان پر شرام رہتے تھے سیو کی دھنوس اٹھا لیا جس نے وہ چھوٹا طاقتور ہوگا کیا وہ بھی تھا ایسا وہ بھی مکھن کھاتا تھا اس کو مکھے سے مارا بھگوان کس نے آہ کی نہ تلوار سے مارا مکھے سے مارا چاروڑ مستیر کو مکھے سے مارا کیونکہ وہ مکھن کھا کے بہت بلے بند گیا تو بہت بلے دونوں سے بنیں گے مکھن سے بھی بنیں گے مان سے بھی بنیں گے مان سے بھالا تمسک بنے گا اور مکھن بھالا سی dengan اس لئے بھگوان کلسنہ ہمیں سب مشکراتے رہے اللہ یہاں بھارت کے بھی یکتری ہے کیونکہ جو ساتویک ہے اس کا شریر میں اس کے اندر جو ارجا آئے گی چاہیے ارجا کسی سے بھی ہے ارجا روپ رنگ گندھ سوار اسپرس ہے ارجا کیا ہے روپ رنگ گندھ سوار اسپرس ملے گا تو یہ کیا بنے گا راموڑ بن جائے گا کنس بن جائے گا مرنگ بن جائے گا رکشت بنے گا اور جو ساتویک والے کو ملے گا تو یہ پرحلات بنے گا سرکرشن بنے گے رام بنے گے تو یہ رام جی پیدا ہی ہوئے کس سے گائے کے دودھ اور اس سے چاول سے مرنگ بنے گا تو اس طرح سے اس پرکرتی میں دو ارجا ہے ایک تامسک یا نیا دو گتی ایک ساتویک یا نیا جہاں بھی تامسک ارجا رہے گی وہاں پر تامسک اڑوں اور تامسک جیوانوں اور تامسک جیوائے گنسٹ کلیر کلیر ہے آج کے بعد کوئی بھی تامسک یعنی مٹانے والی ارجا نہ کھیت میں ڈالنا نہ گھر میں رکھنا نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ پہنے میں نہ اوڑنے میں نہ دیکھنے میں کیونکہ جو بلپ آنک کو برا لگے وہ تامسک ہے اور جو بلپ آنک کو اچھا لگے وہ ساتویک ہے آپ کو گیاننگریہ اسور نے دیا جو کان کو اچھا لگے جس کی آواز وہ ساتویک ہے اور جو کان کو برا لگے وہ تامسک ہے پیری با سمجھے ہو اسٹیل کے گلاس کی جو ہے اسٹیل کے تھالی میں اسٹیل کا چمبج بجائیں گے کان کو اچھا لگے گا کی برا برا بکا اور کانسے کی تھالی اور کانسے کے چمبج بجائیں گے تو تو کانسا ساتویک ہے اور اسٹیل ہونا چاہیے گھر میں اسٹیل کا گلاس لاؤ میں ڈیموں دکھاتا ہوں پانی بھر کے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کانسے کا تو ہی ایک لاؤ بس میں دکھاتا ہوں اب جو ہے تامسک اس پرکرتی میں پیڑ پودے بھی ہیں جیسے وہ سیدھا سیدھا جو چلتا ہے اسوک وہ سوک ہے اور جو پھیل کے آتا ہے اسوک وہ اسوک ہے دیکھو دونوں اسوک کے پیر آسو پالو وہ اسوک نہیں یہ سوک ہے اس کی پتی موہ میں رکھو گے اس کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے ہاتھ میں رکھو گے طاقت ختم اور یہ بات چڑیا اور گدھے کو بتا اس لئے گدھا اس کے نیچے نہیں بیٹھتا چڑیا وہاں گوستلانی بناتا ہے اب من اس سے گھر کے سامنے لگاتا ہے جبکہ لگانا چاہیے اسوک جو پھیلتا ہے جس میں پھل آتے ہیں جس کے پت جڑ آتے ہیں اس میں تو پت جڑ بھی نہیں آتا آنکھی نا کیوں نہیں آتا کیوں کہ وہ ارجہ کو سوک ہی سوکر آئے سب طرف سے وہ بیمار ہوگا کیا اس لئے جو نیگیٹیو جیو ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے نہ پیڑ کو دے بیمار ہوتے نیگیٹیو جیو دکھنے میں خوبصورت بھی ہوتے آپ دیکھ لو چھپکلی خوبصورت ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ابھی ہماری کھیٹی میں ہمارے ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں تیس پہ تیس نیگیٹیو چیز کتنی نیگیٹیو ہے کچن میں ہوں گے دس بار آپ جو کپڑے پہنے ہوں سنتھیٹک یہ نیگیٹیو ہوگا کی پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے پلاسٹک نیگیٹیو ہوتا ہے کی پوزیٹیو ہوتا ہے نیگیٹیو ہے جیسی پانی پیو گے پلاسٹک کے کوئی بھی گلاس ہو یا لوٹا ہو یا بوٹل ہو طاقت ختم ہو جائے تو دو چار جارہ نیگیٹیو چیز لاؤ ابھی ڈیمو کرتے ہیں دس نیٹ بعد آپ کو نیا ویسائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا سپر سماتھ